ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائے چینل کونسپچور بائیلوجی بائی منیش شرما آج اپنے بات کریں گے سیریبرم کے سٹیکچر کی جس کو اندی میں پریمستق بولتے ہیں دیکھیں سیریبرم کا سٹیکچر پڑھنے سے پہلے اپن بیسک کی بات کریں گے اور سیریبرم کس کا پارٹ ہے وہ اپن جانیں گے دیکھیں سیریبرم ہے وہ برین کا پارٹ ہے ٹھیک ہے اور برین کو اپن پہلے اپن سمجھ لیتے ہیں کہ برین کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے برین کا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے برین کا کلاسیفیکیشن کی اور برین کا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ دو طرح سے اپن کر سکتے ہیں پہلا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برین کو اپن چار اس سو میں ڈیوائیڈ کریں گے برین سٹیم سیریبرم ڈائنسے فیلون اور سری بیلم اور اب دیکھئے کہ نیٹ کے پریپریشن کے لیے جو انسی آرٹی فولو کرنی پڑتی ہے اور انسی آرٹی کے اندر یہ والا ہے یہ دیکھئے ایمپورٹنٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پر یہ زیادہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے یہ کلاسیفیکیشن اس کلاسیفیکیشن کے اندر زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے پر کچھ ٹرمز کا ڈیفرینس ہے اس ٹرمز کے ڈیفرینس کو کلیر کرنے کے لیے آپ بیسک کو جانیے تو برین can be divided into three parts four brain, mid brain اور hind brain دیکھئے four brain جو part ہے اس کے اندر cerebrum اور ڈینسے فیلون part آتا ہے تو cerebrum آپ کو پتا ہے کہ سب سے largest part ہے اور four brain کے اندر آتا ہے اور ڈینسے فیلون ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے پہلے بھی اور میں آپ کو واپس ایک بار پھر revise کروا دیتا ہوں کہ ڈینسے فیلون کے اندر epithelomus, thalamus اور hypothalamus یہ تین main part آتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ nuclei ہیں جیسے کی بیسل nuclei ہے limbic system کے دو nuclei ہیں amazdella اور hippocampus یہ اس ڈینسے فیلون کے اندر آتے ہیں پھر mid brain ہے پھر بعد میں hind brain ہے mid brain کا کوئی classification نہیں ہے آگے further classification نہیں ہے hind brain کے اندر cerebrum, pons اور medulla obelan گاٹا آتا ہے اور اس کے بعد میں دیکھئے جو important چیز ہے جس کا ہر سال exam میں question آنے کے chances رہتے ہیں یا ایک طرح سے سمجھ لیجئے آپ کے لئے بہت ہی جیدہ important رہتا ہے یہ کہ brain stem ہے اور hind brain ہے ان کے اندر ایک organ ہے جو fluctuate کر رہا ہے دیکھئے mid brain ہے, pons ہے اور medulla obelan گاٹا یہ تین structure brain stem کے پارٹ ہے بلکل جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک ڈنڈی کے سمان یہ رہتے ہیں پیچھے کی سائیڈ میں brain کے اور ان تینوں کو اپن brain stem بولتے ہیں پر hind brain کے اندر یہ تینوں organ نہیں ہیں hind brain کے اندر pons اور medulla obelan گاٹا تو common ہے پر hind brain کے اندر cerebrum پارٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اپن آگے بڑھتے ہیں یہ basic تھا یہ clear ہو گیا آپنا پھر بعد میں cerebrum کے structure کی اپن بات کریں گے آگے اپن cerebrum کے function کی بھی بات کریں گے اس سے پہلے اپن cerebrum کے structure کی بات کرتے ہیں تو cerebrum دیکھئے cerebrum کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا basic اس کا بھی clear کر دیتا ہوں میں آپ کو دیکھئے یہ cerebrum کا structure ہے جس کے اندر دو hemisphere ہیں ایک hemisphere یہ ہے جو right side میں ہے ایک hemisphere یہ ہے جو left side میں ہے ٹھیک ہے یہ hemisphere ہیں یہ دونوں connected رہتے ہیں دیکھئے connection کا قارن یہ ہوا کہ جو یہ right side کا hemisphere تھا اس کو information اس left side کے hemisphere کو دینا ہے اور جو left side کا hemisphere ہے اسے information یہ جو left side کا اسے right side میں دینی ہے تو جب information کا transmission ہوتا ہے جب information کا transmission ہوتا ہے تو وہاں پہ exon کے bundles کا formation ہو جاتا ہے اور جو exons کے bundles کا formation ہوتا ہے اسے ہی اپن کیا بولتے ہیں corpus callosum بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک structure ہے corpus callosum یہ جو structure ہے اسے اپنے corpus callosum بولیں گے ٹھیک ہے اور یہ cross section جب اپنے اس کو cut کیا cerebrum کو تو یہ ایسا دکھائی پڑتا ہے cerebrum تو cerebrum کا جو outer side کا part ہے جو outer side کا part ہے وہ grey meter کہلاتا ہے اور grey meter اس لیے بنا کیونکہ یہاں پہ cell bodies accumulate ہو جاتی ہے دیکھیں neuron کا اس چکسر آپ کا clear ہے تو آپ کو یہ cell bodies exon یہ سب کچھ جو mylan سی تھی ہے سارے جتنے بھی ویڈاں وہ بالکل clear ہوں گے اگر آپ کو clear نہیں ہے تو آپ previous ویڈیوز کو دیکھئے پھر بعد میں اگر آپ یہ clear کر کے پھر بعد میں یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بالکل یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی دیکھیں cell bodies جب یہاں پہ accumulate ہو جاتی ہے تو یہاں پہ grey meter کا formation اور greyish color دکھائی دیتا ہے جس کو اپنے بولتا ہے grey meter اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب cell bodies ہوگی تو یہاں سے exons جائے گی اور نیچے کی سائیڈ میں spinal code میں جاتی ہے exons تو یہاں پہ جب جب یہاں پہ exons آتی ہے ساتھ ساتھ میں تو exons کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں structure یہاں پہ دیکھئے تھوڑا دھاگے جیسا دیکھ رہا ہوگا آپ کو تو یہاں پہ کیا ہے exons آ رہی ہیں اور ان exons کو exons کیا ہیں کی milinated ہے اور white color شو کرتی ہے جس کے کرنے یہاں پہ کیا ہے white meter کا formation ہو گیا ہے تو outer side تو کیا ہے grey meter اور inner side کیا ہے white meter اور ان کو دیکھئے بہت سے common word ہے دو cortex اور medula کہ اپن بائیلوزی کے اندر جتنے بھی organs پڑھتے ہیں تو ان organs کا باہر کا جو part ہے اسے اپن cortex بولتے ہیں اور inner کا جو part ہے اسے medula بولتے ہیں ہر ایک organ میں یہ common ہے تو یہاں پہ بھی یہ common ہے جو cortex ہے وہ grey meter کا بنا ہوا ہے اور جو medula white meter کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی جیادہ conrelated surface ہے جو cerebrum ہے اس کا conrelated بہت جیادہ conrelated surface ہے اور اس uber خبر کے اندر دیکھئے جو theory اپن پڑھ لیں گے اس سے پہلے اپن تھوڑا knowledge لے لیتے ہیں جس کا بہت ہی جیادہ اہم حصہ رہے گا آگے دیکھئے یہ جو structure ہے یہاں پہ جو اوبار ہیں یہ elevated portion ہے اپن gairus بولتے ہیں ایک elevated portion کو اپن gairus بولیں گے اور جب plural form میں ہوں گے یہ تو singular ہے اگر plural form میں ہوں گے دیکھیں بہت سارے یہاں پہ elevations ہیں بہت سارے اوبار ہیں تو ان کو اپن ساتھ میں gairai بولتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی گروو بنے ہوئے ہیں ان کھڑوں کو اپن بولیں سلکس ایک اکیلا کھڑا ہوگا اسے اپن سلکس بولیں اور زیادہ ہوں گے تو اسے اپن سلسائی بولیں اگر یہ سلکس تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ سلکس بڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ سلکس تھوڑا بڑا ہے گروو تھوڑا کھڑا بڑا ہے تو اسے اپن بولیں گے فیشر اور اب اپن تھیوری کے اور بڑھیں گے سارے چیزیں اپنے کو اچھے سا کلیر ہو جائے گی سیریبر is the largest part of the brain with two hemispheres are linked by commissural fiber and corpus skellosum is cerebral hemispheres یہ دیکھیں corpus skellosum کی بات آئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا دونوں hemispheres کو connect کر کے رکھتا ہے دونوں hemispheres ہیں جو cerebral hemispheres ان دونوں کو connect کرنے کا کام ہے وہ corpus skellosum کرتا ہے پھر بعد ہی cerebral hemispheres کس کلر شو کرتی اس کے قارن یہ میلنیٹیڈ ہونے کے قارن یہ میڈولا ہے وہ white color اور white میٹر کا بنا ہوا ہے the elevated portion is called gyrus and groove is called salsi and the deep groove is called fissure یہ اپن discuss کر لیا ہے کہ جو اُبھار ہوتا ہے اسے اپن gyrus بولتے ہیں اور جو کھڑا ہوتا اسے اپن groove بولتے ہیں sorry groove نہیں اسے اپن سلسا ہی بولتے ہیں and deep groove is called fissure جو زیادہ بڑا اگر کھڑا ہو گیا یا پھر زیادہ بڑا groove ہو گیا اسے اپن بولیں گے fissure اب fissure کا example لے لیتے ہیں دیکھئے بیچ میں جو ایک fissure بنا ہوا ہے اسے اپن longitudinal fissure بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر بعد میں cerebrum is consist of the right and left hemisphere which are separated by a sickle shaped fold of dura matter is known as the flex false cerebride ٹھیک ہے یہ بات سمجھتے ہیں دیکھئے میں نے بتایا تاب brain کی cerebral اور spinal circulation بتانا ہے تو یہ آپ دیکھئے یہ covering ہے سب سے outer side میں duram meter ہوگی اس کے نیچے arachnoid meter ہوگی اور اس سے نیچے پیام meter ہوگی جو بلکل cerebrum چپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جو duram meter ہوتا ہے اس کا یہ fold پڑتا ہے یہ fold پڑے گا یہ پر اس fold کو اپن بولیں گے false cerebride اس structure کو بولیں false f a l x false cerebride ٹھیک ہے یہ structure ہوگیا پھر بعد میں اپن بات کریں یہ اپنا clear ہے بلکل اب اپن بات کریں گے functional area کی دیکھئے cerebrum کا functional area important رہتا ہے یعنی execution آنے کے chances زیادہ رہتے ہیں functional area سمجھ نے کے لئے اپن کو loops پتا ہونے چاہیے cerebrum کے اندر کتنی loops ہوتی ہے ویسے cerebrum کے اندر eight loops ہوتی ہے پر اپن چار ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو cerebrum کی loops پڑھنے کے لئے اپنے کو assume کرنا ہوگا کہ اپنے جونپڑی دیکھنی ہے اپنے mind میں اور اس جونپڑی کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے کی portion ہے اسے اپن بولیں گے frontal اور جو بالکل پیچھے کی side میں اسے اپن occipital بولیں گے اور جو دول air اوپر کی side جو roof ہے یا چھت ہے اسے اپن بولیں گے parietal اور side side والی walls ہے temporal کچھ ایسا ہے سری برم کا دیکھیں اس structure کو ایک بار نہیں دیکھیں اس structure کو دیکھیں اس structure میں دیکھیں frontal lobe آگے کی side میں پیچھے کی side occipital ہے اور دونوں side temporal ہے اور اگر آپ اوپر سے دیکھیں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے یہ frontal lobe ہے یہ parietal lobe دونوں side side میں پر person کے ear ہوں گے temporal lobe ہے ایک پر لوگ سمجھ میں آگیا اب اپن بات کریں گے کہ areas تو cerebrum کے اندر three types of areas پائز آتے ہیں ایک sensory area ہے ایک associated area motor area sensory area کا function ہے دیکھیں اپنے پاس human کے پاس 5 sensory organs ہوتے ہیں جو main sensory organs ہیں جیسے skin ہے جو touch pen temperature ان سب کا sensation کرتی ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آتا ہے nose ہے جو olfaction کا جو سگند کے لیے کام میں آتا ہے پھر بات تنگ ہے جو test کے لیے کام آتی ہے gustatory sensation کا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ کے پاس ear ہے جو hearing کا کام کر رہے ہیں پھر بعد میں آپ کے پاس eye ہے جو کس کام کام کر رہی ہے اس طرح سے اپنے پاس 5 sensory organs پائے جاتے ہیں یہ ہے آپ ریلیٹی ٹو sensation and different area of cerebrum specialized for the processing information from the different sense organs ٹھیک information کو collection کرنا جتنی بھی sensory information آتی ہے اس کو collect کرنا اور cerebrum کے پاس میں پہنچانا اور cerebrum کے اندر ایک ایسا area ہے جو کیا کرتا ہے اس information کو process کرتا ہے اس associated area area associated area بلکل sensory area کے قریب ہوتا ہے اور associated area کا function ہوتا ہے جتنی بھی sensory information آ رہی ہے اسے process کرنا ایک بچہ ہے جس نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا اس بچے کو ہاتھی دکھا جاتا ہے تو sensory area کیا کرے گا اس ہاتھی کی image تو لے لے گا پر image اس کو interpretate نہیں کر پائے گا اب interpretate کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو پرانی memory سے جو نئی memory آ رہی ہے اس کو کیا کرنا coordinate کرنا کہ یہ آپ نے جو آتی دیکھا ہے جس بچے نہیں دیکھا آتی تو اس کو کیا لگے گا یہ آتی پہلی بار دیکھا ہے یہ تو اس کسی جانور دوسرے جانور سے وہ coordinate کرے گا اس compare کرے گا یہ بھی کوئی جانور ہے جس کو ہاتی بولتے ہیں ایک بار جب بچہ دیکھ لے گا پھر بعد جب اس کا واپس sensory area سے impulse آتی ہے تو اس بچے نے کیا اس کو associated area تھا اس بچے کے cerebrum میں تو اس نے کیا کیا اس کو process کیا interpretate کیا اس information کو اور اس بچے کو یہ idea دے دیا کہ یہ ہاتھی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا اب جو اگر مان لیجیے وہ ہاتھی نہ ہوا یہ سیر ہے یہ ٹھیک ہے اب جو tiger یا پھر lion ہے اس کے کیا ہوگا کہ اس بچے نے کمانڈ دینا بھی چاہیے اس کے body کو کہ آپ کو باغ نا ہے آپ کو دوڑ نا یہاں سے اس situation سے آپ کو باہر نکل نا ہے تو اس بچے کے cerebrum میں ایسا part ہوتا ہے جو motor area وہ کیا کرتا ہے اپنی voluntary جس اچھک ma space ہوتی ہے ان کو کیا کرے گا coordinate کرے گا ان سب کو muscles کو voluntary muscles کو اس skeleton muscles ہے ان کو contraction کے لئے impulse end کر سکے ایسا area ہونا چھئے وہ motor area جو کیا کرتا ہے کہ اس بچے کی voluntary muscles کو action کرے گا کہ آپ باغ سکتے ہیں یا پھر اپنی muscles کے اندر contraction کروانے کے لئے وہ area جمہدار ہے ٹھیک ہے اب اپن دیکھیں گے اس کے آگے کی lobes ٹھیک ہے اب جو یہ diagram ہے اس کے اندر دیکھیں frontal lobe parietal occipital temporal ہے یہ چار lobes ہیں جس کو میں نے آپ explain کیا ہے اب frontal lobe کی اپن بات کریں frontal lobe کے اندر جو area اور motor area سے دیکھا جائے تو frontal lobe میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے motor area تو motor area ہے اس کا کام کیا ہے اس کا جو main functions ہے وہ یہ ہے کہ voluntary muscles کو contraction دینا یہ motor area جو اب آپ کو میں بتائے یہ یہ پہ اپستید ہوتا ہے یہ پہ ہوتا prefrontal cortex prefrontal cortex سے آتا ہے اس لئے رازستان میں یا پھر آپ کہیں سے بھی ہیں وہاں پہ آپ کے ماتا پتہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ اپنے سر کو کبھی بھی گھٹنوں میں نہ دیں کیوں کیونکہ یہ جو ان کا کوئی reason مجھے پتا نہیں کیوں بولتے ہیں پر یہ ضرور ہے ان کا سائد ان کو پتا ہو یا پھر کیا پتا انہوں نے ان کی غلط دار کے کارن بھی کیا پتا اچھی چیز ہو جائے کیوں کیونکہ یہ prefrontal cortex ہے یہ ایک ایسا area ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی سارے functions ہوتے ہیں اتنی سارے functions کو coordinate کیا جاتا ہے اس لیے یہ جو area ہے اگر اس میں کچھ بھی damage ہو جاتا ہے تو پرسن بہت زیادہ اس کو پروگلم ہو سکتی اس پرسن کو تو اس area کا اپنے کو دھیان رکھنا ہے پھر بعد میں ایک motor area broadcast speech area یہ broadcast speech area اس لیے کام میں آتا ہے جب میں بول پاتا ہوں یا آپ بول پاتے ہیں تو اگر میں بول پا رہا ہوں تو یہ broadcast speech area یہ motor area جو میری بولنے کی جو مصصص ان کو command دیتا ہے اور میں بول پاتا ہوں پھر بعد میں دیکھیں گے پیرائٹل یہ پیرائٹل lobe ہے جو یہاں پہ area کا کام ہے کہ جتنی بھی sensory impulse آر اپنی skin سے touch pan temperature کی اور جتنے بھی sensory area ان سے touch pan temperature کی information آتی ہے sensory information آتی ہے تو اس کو interpretate کرنا somato sensory area کا کام ہے دیکھیں sensory area کے پاس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں associated area بھی ہوگا تو sensory information کو interpretate کرنے کے لئے یہاں associated area بھی ہوگا ٹھیک ہے پھر بعد میں یہاں پہ یہاں پہ somato sensory area کے ساتھ میں یہاں پہ test area بھی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی gustatory functions ہوتے ہیں gustatory here پہ لکھنا میں بھول گیا ہوں دیکھ occipital lobe ہے اس کے اندر یہاں پہ visual area ہے یہ visual area کا کام ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی visions related impulse آتی ہے جتنی بھی visions related sensory information آتی ہے اس کو interpretate کرنا یہ ہے occipital lobe vision area کا کام ٹھیک ہے پھر بعد area یہ auditory area ہے اس کا function ہے جتنی بھی ears سے hearing information آ رہی آپ جو سن پا رہے ہیں اگر میں بول پا رہا ہوں اور آپ سن پا رہے ہیں تو یہ ہے auditory area کا کمال بول پا رہا ہوں یہ تو کس کا کام ہے یہ broadcast speech area دیکھ یہ broadcast speech area کا کام ہے اور اگر میں سن پا رہا ہوں اور اگر آپ سن پا رہے ہیں تو auditory area کے کارن ہے یہ auditory area کیا ہے sensory area ہے یہ بھی sensory area ہے اور یہاں پہ visual area وہ sensory area ہے پھر بعد میں یہاں پہ میں audit کسی کی voice سنی ہے تو یہ auditory area کا کام پھر جو exam میں question آتا ہے auditory area پہ نہ آنے کی وزائے ورنک area پہ آتا ہے ورنک area associated area ہے auditory area کا یہاں پہ ورنک area پہ جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جتنی بھی auditory impulse آرہی ہے ان سب کو interpretate کرنا اگر میں کسی کی language سمجھ سمجھ پہ رہا ہوں یا marwadi سمجھ پہ رہا ہوں یا english سمجھ پہ رہا ہوں تو اس کا reason کیا ہے اس کا reason ہے میرا ورنک area یہ ورنک area جب تک کام کرتا ہے تب تک میں کسی کی language جو مجھے آتی ہے وہ language وہ میں سمجھ پاؤ گا اگر مجھے sainese سمجھ میں نہیں آتی اگر mجھے japanese language سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا reason کیا ہے میرا broadcast speech area develop نہیں ہے یہ reason یہ reason یہ ہے کہ language نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ورنک area کام پھر بعد میں یہاں پہ دیکھے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ورنک area اچھے develop نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک اس لئے وہ کسی چیزوں کو سمجھ نہیں اور ان کا broadcast speech area بھی اچھے develop نہیں ہو پاتا اس لئے وہ اچھے ساندھار ساندھار جو sentence بنا پاتے ہیں یا پھر آپ اچھے سے بول پاتے ہیں تو بچے نہیں بول پاتے ہیں ان کا broadcast speech area اچھے develop اس سمجھ جب بچے ہوتے ہیں اس سمجھ ان کا develop نہیں ہوتا ہے جس کے قارن وہ اچھے sentence بنا پاتے ہیں یہاں پہ ایک main چیز ہے یہاں پہ دیکھئے auditory area ہے یہاں پہ بھی olfactory area بھی اپستی تھے اس جگہ پہ olfactory area بھی ہے temporal lobe کے اندر جو کیا کرتا olfaction کا کام کرتا آپ کو جب سگند آرہی ہے وہ بھی olfactory area کے naam central sulcus یا fisher of roland ٹھیک ہے پھر بعد میں یہ 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 پہ اس چکچر ہے parietal کو occipital سے separate کرنے والا جو اس کو بہت easy name ہے parieto occipital sulcus جو کس کو separate کر رہا ہے parietal یہ جو یہ پہ دیکھیں یہ پہ جو parietal lob اس کو اور یہ پہ جو ہے occipital اس کو ان دونوں کو separate کرنے والا parieto occipital sulcus یہ پہ جو تیسرا sulcus ہے اس ے بولیں گے lateral sulcus جو کس کو کر رہا front lob اور temporal lob کو separate کر رہا اس سے اپن بولیں گے lateral sulcus یا پھر اس کا دوسرا نام ہے sylvian sulcus ٹھیک یہ آپ کو بلکل clear ہو گیا ہے اب یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ frontal lob میں primary motor area broca speech area somatosensory area auditory vernix olfactory area visual area ٹھیک ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا ہے یہ اپنا clear ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو